موسیقی ہوئے کسی ملکہ اور انہوں کے عوام کی جو بنیادی مسائل ہیں بنیادی ضروریات ہیں اشیاء خورنوش ان کی قیمتوں کا پتہ نہیں کیا کہیں گے یہی مصیبت ہے میری ریاست کی یہی مصیبت ہے میرے ملک کی حاکم وہ بنا جسے یہ نہیں پتا کہ عوام کی مشکلات کیا ہے جو عوام میں سے نہیں ہوگا جو اشرافیہ میں سے ہوگا اشرافیہ میں سے ہونے کے بعد وہ ایسا ہی کرے گا اور وزیراعظم صاحب آپ خموش رہتے تو زیراعہ بہتر تھا بول کے تو آپ نے یہ بتا دیا کہ آپ کو کھے کا بیلم نہیں ناظرین ایک بندہ سال میں پاکستان میں تقریبا اوستن بیس کلو آلو کھاتا ہے بیس کروڑ کی عبادی ہمیں چالیس لاکھ ٹن سالانہ آلو چاہیے اور اس کا نوے فیصد ظلہ اکڑا میں پیدا ہوتا ہے یہ جو چالیس لاکھ ٹن آلو ہے ناظرین یہ آلو ستمبر میں بہویا جاتا ہے پنجاب میں دسمبر میں آنا شروع ہو جاتا ہے جنوری بھی آتا ہے اور فریوری بھی آتا رہتا ہے لیکن تقریباً آ گیا ہوتا ہے جنوری میں ایک آلو پینچ کلو کی اس کی پیکنگ کر رہے ہیں پہلے بڑی بوری کیا کرتے تھے ایک سو چودہ کلو کی ایک سو بیس کلو تک بھی لیکن اب پینسٹ کلو کا جو توڑا ہے اور جو ایکسپورٹ کوالیٹی ہے بیسٹ آلو جو ہے گریڈ کیا ہوا ساف سترہ زبردست وہ پانچ سو روپے کا توڑا ہے تقریباً آٹھ روپے کلو اور جو اس سے تھوڑا سا کم درجے کا ہے وہ چار سو روپے میں بھی مر رہا ہے چھے روپے کلو ایک گولی ہے جو چھوٹی نکل کے گریڈنگ میں بلکل نکل جاتی ہے جو چھیل کے نہیں عورتیں پکا سکتی میری ماں تو اس کو عبال کے پکایا کرتی تھی چھلکا اتر جاتا تھا ہم آلو ویسے بھی نمک لگا لگا کے کھاتے تھے وہ گولی چھوٹی بڑا مزا آتا تھا اپنے ہی کھیتوں سے کٹھا کر کے لے آتے تھے تو وہ تین سو روپے کا بھی توڑا مل جاتا ہے اب نوازشی صاحب اگر تو آپ نے گولی کا ریڈ کوٹ کیا تو وہ چار پانچ روپے کلو ہے اگر آپ نے ایکسپورٹ کوالیٹری کو چھوڑیں حضور مسیبت یہی ہے جس کا آپ کو بتایا نہیں جاتا آپ کا قصور نہیں ہے آپ کے کان میں پھوک نہیں ماری کسی نے کہ جناب حق یہ ہے سچ یہ ہے حقیقت یہ ہے مشکل یہ ہے حضیر اعظم صاحب کسان نے یہ جو چالیس لاکھ ٹن آلو پیدا کیا ہے اسے اوستن تیرہ روپے کلو گھر پڑا ہے تیرہ روپے کلو کیونکہ یوریا پہ بھی جی ایسٹی ہے ڈی اے بی پہ بھی جی ایسٹی ہے نائٹو فاس پہ بھی جی ایسٹی ہے ڈیزل پہ بھی جی ایسٹی ہے بجلی پہ بھی جی ایسٹی ہے کس چیز کا آپ کا جنرل دمائی آزری عدویات ان پہ بھی جی ایسٹی ہے مشینری زراعت کی اس پہ بھی جی ایسٹی ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہے صرف پاکستان میں ہے جب آپ نے یہ تیرہ روپے کلو کر دیا میرا آلو میری پروڈکشن اس کی اتنے میں پڑ گئی ایز ایک کسان تو مجھے میرے پاس کولڈ سٹوریج نہیں ہے میں اسے سنبھال نہیں سکتا میں ظلیل اور رسوہ ہوں گا آرسی کے پیسے بھی دینے ہیں اور اگلے وہ گندم کے لیے پھر یا دوسری گندم تو نہیں بعد میں آتی مکعیب غیرہ کے لیے یا سورج مکھی کے لیے وہ پھر آگے ادھار نہیں دے گا اب میں انہیں پونے دامور ٹرالی پارکے لے جاتا ہوں ریٹ لگتا ہاں منڈی میں چھ رپے کلو یا پانچ رپے کلو میں تو بیچ کے آ جاؤں گا اور یہ ضرور کروں گا کہ اللہ میرا نقصان میری نسلیں پورا کریں گی میں کیسے پورا کروں گا اچھا اب یہ آلو چھے پہ سات رپے آٹھ رپے کسی نے خرید لیا ایک تر تو وہ کسان لٹ گیا جس نے تیرہ رپے پڑا آٹھ رپے میں بیچا پانچ رپے کے حساب سے تقریباً اسے بیس ارب رپے کا نقصان ہوا ہے چالیس لاکھ ٹن پر ناظرین ایک تو اس کسان کی شامت آئی اور اس حکومت یہ جو آپ سے آئی ہوئی اس نے خوب درگت بنائی ہے خصوصاً کسان کی دہکان کی یا حل چلانے والے کی خواہ وہ گناہ ہے خواہ وہ کپاس ہے خواہ وہ چاول ہے خواہ وہ آلو ہے خواہ وہ مکعی ہے ظلیل اور رسوہ خوب کیا ہے پتہ نہیں کون سا بدلہ لیا ہے اس آگ ڈالر نے جو آئی ایم ایف کا ایجنٹ ہے اچھا سعودی رپس ڈاک سب کو رکھیں اب جب بیس ارب کا نقصان کسان نے کر لی آلو پر اب وہ آلو چلا گیا پھڑیے کے پاس یا مارکٹ میں یا سٹاکسٹ کے پاس یا بیچنے والے کے پاس لاہور میں آپ کے بیان کے بعد ہم نے سٹڈی کرائی بائیس رپے سے لے کے اکتیس باتیس رپے تک یہ آلو بیک رہا ہے ہم سمجھتے ناظرین یہ ہے کہ آٹھ دس رپے خریدا گیا اگر بائیس رپے میں بھی ہے تو بارہ رپے جو ادافی آئے اور چالیس لاکھ ٹن کا مطلب اٹھتالیس ارب رپیہ بنے گا جس نرخ پر کسان سے خریدا جس نرخ پر صرف کو بیچا اٹھتالیس ارب رپے ایکچول قیمت سے زیادہ لے لئے گئے ایک طرف بیس ارب کا نقصان پلے ڈال دیا کسان کے اس کو تباہ و برباد کر دیا اور ایک کسان کو کہتے ہیں یہ ہمیں ووٹنگ دیتا نون کو اور جس نے ووٹ دیئے شہروں میں رہنے والے تھے اس کے جیب سے بھی آپ نے اٹھتالیس ارب رپیہ اضافی نکلوایا کسان کی قیمت جس میں اس نے آلو بیچا ہوا ہے آپ اٹھتالیس ارب نہ لکھائیں کرایا ہے سٹور ہے ٹرانسپورٹیشن ہے آٹھ ارب نکال لیں چالیس ارب ایک دس ارب اور نکال لیں تیس ارب یہ جو تیس ارب رپے کا شہریوں کو نواز صاحب شباز صاحب آپ کی حکومت میں آلو میں ٹیکہ لگ رہا ہے یا لگے گا کبھی اس کا سوچا یہ ختم ہوتی ہے چیز گوڈ گورننس سے اور کور کمانڈر جب کہتے ہیں میٹنگ میں گوڈ گورننس نہیں ہے تو دونوں بھائی بھرا بھی بڑا محسوس کر جاتے ہیں اور پرویز رشید کو بھی بڑے تاؤ پیچ آتے ہیں اور دوسرے جو چولی چوک ہیں وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی کور کمانڈر صاحب نے یہ کیوں کہہ دیا ہم ان کو شیشہ دکھا رہے ہیں کہ جناب آپ کی گوڈ گورننس کہاں ہے پندرہ روپے چودہ روپے کلو بکنے والا علو بائیس یا تیس روپے پہ جائے گا تو عوام کی جیب تو کٹے گی لیکن کاش نواز شیف صاحب آپ کے ہواریوں نے آپ کے چولی چکوں نے آپ کے اردگرد کہنے والے میاں صاحب جاکٹ بہت اچھی پہنی ہے آپ کو یہ بھی بتاتے کہ میاں صاحب کسان سے پانچ روپے چار روپے میں لیا گیا ہے سارف کو پچیس تیس روپے میں مر رہا ہے اور یہی زیادتی ہے جس سے لوگ آپ کو پسند نہیں کر رہے یہی وجہ ہے میاں صاحب کہ ملک میں مہنگائی آ گئی ہے گویا بیس ارب روپے کسان کے تیس ارب روپے سارف کے اگر ناظرین ایک سبزی پر پچاس ارب روپے کا ٹیکہ لگ جائے پیدا کرنے والے کو استعمال کرنے والے کو درمیان میں چھوٹا سا تمکہ ہے جو ان کو ایکشن میں کوئی سو بینر لکھا کے دے دے گا نون کا شیر بنوا کے اگر اس کو اتنے گفھلوانے ہیں تو پھر عوام یا قوم وہ تو پریشان ہے نا کہ ہمیں ظلیل و رسوہ ہمارے ہی ریڈر کر رہے ہیں جن کا نام نواز صاحب ہے یا شہباز صاحب ہے ڈاکسر مطاطعی خان صاحب سعودی رب سے السلام علیکم سار فرمایے گا کیا کہیں گے سر جی السلام علیکم اللہ کا شکر جی آپ سنائیں میں جی بس اللہ کا فضل ہے خیر خیریت ہے ایک مسئلہ ہے بہت بڑا اس کی عرض کرنا چاہتا ہوں ایک ٹی وی چینل ہے جیو نیوز اس پہ صبح ایک پروگرام چلتا ہے قائد کی باتیں فاتن کے ساتھ ہاں جی وہاں انہوں نے قائد سے کائٹون بنا دیا جس نے پاکستان بنایا وہاں اس کو کائٹون بنا کے پیش کر دیا فاتن کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے اللہ یہ پیمرہ کا ہاں سویا ہوا ہے جس نے ملک بنایا جس نے پاکستان بنایا اس کو کائٹون بنا دیا فاتن کے ساتھ اس کی باتیں کرنے کے لیے یہ اس کو احساس نہیں ہے ان لوگوں کو لانت ہے ایسی سوچ پر لانت ہے ایسی سوچ پر ہم مضمت کرتے ہیں ایسی سوچ کی اور پیمرہ پا بھی اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ ان کو بھی اپنے طور طریقے کو بدلنا ہوگا یا سوچنا ہوگا یہ صرف اہمیت رہ گی ہے میرے قائد کی اور اگر یہ اہمیت رہ گی ہے اور کون ہوتا ہے جیو یا کو اور میرے قائد کو اس طرح دلیل و رسوہ کرنے والا ہم اس پہ احتجاج بھی کرتے ہیں اور پیمرہ کے خلاف بھی احتجاج کرتے ہیں کہ نکیل ڈالے ایسے لوگوں کو جو قائد کو ایک کارٹون کی شکل میں دکھا رہے ہیں ورنہ قوم کو نکیل ڈالنا بڑی آتی ہے پھر چھے چھے آپ کو گولیاں لگتی ہیں اور جب آپ پروگرام کرنے شروع کر دیتے ہیں تو گولی آپ کے جسم میں سے ایک بھی نہیں نکلتی آپ کی گاڑی کے نسل سے بم بھی نکلتے ہیں حقیقتہ آل جانی جاتی ہے آپ کی گاڑی کے نسل سے بم بھی کوئی نہیں نکلتا جیو والو اللہ کو جان دینی ہے یہ ظلم ہے اتنا بڑا سعودی عرب سے ہمارے جو بھائی کہہ رہے ہیں شرم کرو اپنے اس ایکشن پر اسے فوراں بند کیا جائے داکس صاحب اب کچھ بات کرتے ہیں وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو فلاہی کام ہیں ان میں روڈے اٹکائے جارہے ہیں سر یہ کون سے روڈے ہیں کیا وہ جو فلاہی کام ایک جانب وہ ہیں جو میٹر بس بنا رہے ہیں یا وہ جو اورین ٹرین بنا رہے ہیں یہ وہ فلاہی کام ہیں عوام کے لیے یا کچھ اور مسائلہ کیا کہیں گے ملک میاں صاحب کو آئے اڑاہی سال ہو گئے ہیں جی بلکل اور وہ تو تھک گئے ہیں میں تو کہتا ہوں no both the brothers are sick and tired لوگوں کو غصہ آتا ہے مریم یا حمزہ کا نام کیوں لیتا ہے لیکن میرا خیال ہے دیکن ڈیلیور میرا اپنی سوچ ہو سکتی ہے جی بلکل اچھا میاں صاحب آپ نے میٹرو بنائی اور اگر لاہور والی اور اسلامہ بارے والی میٹرو کا انٹرنیشنل آڈٹ کرایا جائے ایکسٹرنل آڈٹ کرایا جائے اور جو آپ کی اورنج ٹرین ہے چاریس پچاس ارب رپے کی کرپشن ڈونڈنا کوئی بڑی بات نہیں ہو اچھا ہم اس طرف نہیں جاتے ٹھیک ہے کرپشن کر لی لیکن یہ بتایا میرا صاحب آپ کہتے ہیں میرے فلاہی کاموں کو روکا جا رہا ہے میٹرو یا ٹرین فلاہی کاموں میں ہے غریب آدمی میٹرو کو کھا سکتا ہے نہیں غریب آدمی میٹرو کو پہن سکتا ہے نہیں غریب آدمی اس میں رہائش اختیار کر سکتا ہے نہیں جی بالکل وہ غریب آدمی کو یا اس کے بچے کو بٹوں سے جو آپ نے اٹھا لیے اور والدین کو کہا روٹی آپ کو ملتی ہے ملے نہ ملے ون سائیڈڈ فیصلے کیا ان کو روٹی مل سکتی ہے نہیں کسی کو گولی جو بیماری ہے اس کی ہسپتال سے مل سکتی ہے نہیں تو میرے صاحب پھر فلاہی کام تو یہ ہوتی ہے کہ کسی کی روٹی کا بندوبست کرو کسی کی رہائش کا بندوبست کرو کسی کی تعلیم کے مطلق سوچو کسی کی صحت کے مطلق سوچو کسی کے روزگار کا سوچو یہ جنرل سے کام ہے اگر ان میں میٹرو یا اورنج کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہی اور جناب شہباز شیف صاحب آپ بارہ کروڑ پنجابیوں کے وزیر اعلی ہیں آپ ڈیڑھ سے دو کروڑ لوریوں کے وزیر اعلی نہیں ہیں اور یہ جو آپ نے کہتے ہیں آپ نے فلاہی کاموں پر تیر چلا دیا ہے اٹھ میں بھی ہار لیفات ایک کروڑی یا ڈیڑھ کروڑ لوگوں کے لیے تو باقی جو ہیں وہ ماں مطر ہیں باپیوں کا ماں ہی باپ کوئی نہیں باقی پنجاب میں نہیں رہ رہے ہیں باقیوں کے فلاہی کام کا کسی کا ذکر تو کر دے کیا کیا ہے حضور ایسے بیان دینے سے پہلے اور آپ کی بات کو تو نگلیکٹ یا نلیفائی آپ کے بڑے بھائی کر گئے تھے کہ یہ میٹرو شیٹر یا سڑکیں سڑکیں جو ہیں ان سے ترقی نہیں ہوتی وہ کام کریں جس میں تعلیم ہے صحت ہے غربت دور کرنے والے تاکہ وہ لوگوں کے فلاہی کام ہوں لہذا میاں صاحب میرا خیال ہے بیان بازی آپ کا حق ہے ہم بھی بیان دیتے رہتے ہیں یہاں سے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تندیے بادے مخالف سینہ گھبرا اے کعب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے لیکن میاں شباز صاحب آپ اونچا اڑنے کی بات کریں نام شباز ہو اور بان کے چڑی بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کے صرف آپ نے ایک کام فلاہی کیا ہے کہ میڈیا کو بڑا کنٹرول کیا ہوا ہے جتنا میڈیا ہوسٹائل تھا نا پیپلز پارٹ کی دور میں ورنہ جیسے طرح آپ نے بجلی دگنی مہنگی کر دی لوڈ شیڈنگ دگنی کر دی گیس کی دگنی لوڈ شیڈنگ کر دی اور اس کے علاوہ دوائی کسی ہستال میں نہیں مر رہی لوگ زلیل و رسوہ روزگار تیس چاریس لاکھ کھینچ لیا ہر ظلم آپ نے کر لیا اور آپ کہیں گے کہ ہم نے نہیں کیا اس آرڈالہ نے کیا چلو اس نے کیا لہذا اگر میڈیا آپ نے خریدہ ہوا نہ ہوتا تو آج ایسا نہ ہوتا افسوس یہ ہے کہ آپ نے میڈیا کی اکثریت خرید لئی ہوئی ہے اور اگر کوئی نہیں خریدہ گیا تو اس کو بھی خریدہ یہاں تک آپ لاہور کے کئی انڈر پاسز ایسے ہیں جہاں میڈیا کے بندے جس کو چھے گولیاں لگیں اور بعد میں ایک بھی نظر نہ آئی اس کے باپ پہ نام رکھ دوست کا یا کسی ککر پہ کسی صحافی کا یہ ککر تیرے نام کر دیا ہے یہ پل تیرے نام کر دیا ہے یہ انڈر پاس تیرے نام کر دیا ہے وزیراعظم صاحب بھاگ کے کراچی رہتے ہیں اور صحافی کو چھے گولیاں لگ گئیں پھر وہاں جا کے بڑا چھوٹا سا مو ہے مجھے بہت افسوسہ بڑی قرب میں ہیں بڑی پریشانی میں ہیں گولی ایک میرے نظر آئی لہٰذا ایسے ڈرامے کر کے یقیناً آپ نے میڈیا کو کمچو کیا ہوا ہے میڈیا بھی میرا خیال ہے آخر ضمیر کی کو حد ہوتی ہے ایک سو پچیس رپے کے دو دال بک رہی ہے اور پیپل پارٹی کے دور میں پینسٹ رپے پہ گئی تھی اور میڈیا نے طوفان کھڑا کر دیا تھا طوفان طوفان ہے بتمیزی اور میں طوفان کے ساتھ تھا آج ایک سو پچیس رپے میں ہے کسی کے کان پر جو ہی نہیں رہنے کسی کو گریب نظر ہی نہیں آ یہ آپ کا ایک طریقہ واردات ہے اگر آپ اس کو فلاہی کہتے ہیں تو پھر یہ فلاہی ہوگا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ طریقہ واردات ہے لہٰذا دونوں بھائیوں کو بھی پتہ نہیں کس چیز نے اندھا کیا ہوا ہے اور یہ میرا خیال ہے کوئی ملک صاحب کام اچھا کر کے مشہور نہیں ہونا چاہتے صرف کام نہیں اچھا کرنا چاہتے صرف یہ چاہتے ہیں مشہور ہو جائیں کہ ہم نے نام چاہتے ہیں لیکن ادروائز کمائش کو پیچھے کرنا پڑے گا کل چولی چکوں کو پیچھے کرنا پڑے گا اور اکل استعمال کرتے ہوئے وہ کام کرنے پڑیں گے جو میرا صاحب میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ بھول گئے ہوئے ہوں میں دوبارہ آپ کے در دولت پر بتا دوں گا خدا رہا یہ کام کریں تو شیرشاہ سوری بن جائیں گے ولی اللہ بن جائیں گے ناشرین آج کے پروگرام سے اتنا ہے انشاءاللہ کل کے پروگرام میں میں اور ڈاکس ساب دوبارہ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامل ناصر ہو